پرائیم نیڈرہ موڈی کی میٹنگ بلاخر کشمیر کے لیڈرز کے ساتھ ہو گئی اب جب میں لیڈرز کہتا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے کوٹ ان کوٹ لیڈرز کے ساتھ اور اس میٹنگ کے حوالے سے بہت ساری چیہ مگویاں کی جا رہی تھی اور پاکستان میں تو ایگزیجریشن کی جا رہی تھی یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ سب کچھ بھارت واپس کر دے گا جو پانچ ایگز دوہزار انیس کو کیا تھا پاکستان کا میڈیا بھی پاکستان کے آفیشلز بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے بلاخر یہ میٹنگ ہو گئی جس کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے لیکن ایجنڈا ہمیں سمجھا رہا تھا سب سے ایجنڈا یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے سٹیک ہولڈر پرائم نیسٹر نینڈرہ مودی سے ملنے کووٹ کے زمانے میں ڈلی گئے جو پہلے بات نہ کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے چاہے محبوبہ مفتی ہوں چاہے فاروق عبداللہ ہوں ان کے صاحبزادے ہوں اور بہت ساری پارٹیوں کے لیڈر اور مجھے تو یوں لگا کہ میں نے غلام نبی ازاد کی جو بات سنی میٹنگ کے بعد محبوبہ مفتی کی جو بات سنی اور عمر عبداللہ کی جو بات سنی مجھے صاف یہی لگا کہ ان سب کو ایجنڈے کا پتا تھا ایجنڈا یہی سامنے آیا جو پرائم نیسٹر نینڈا مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا یہ تھا ایجنڈا جو میٹنگ کے بعد واضح طور پر سامنے آیا اب پبلک کنزمشن کے لیے لیڈرز کیا کہتے ہیں کہتے رہے ہیں میرا یہ خیال تک ایز اف ناؤ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ریاکشن آ چکا ہوگا پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ ٹویٹر پہ میں نے نہیں دیکھی نہ نہ پرائم نس امران خان کی نہ محمود قریشی کے تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اس ایجنڈے سے اگاتھ ہے تھرڈ اپینین میں تھرڈ اپینین کے روح روان بریسٹر حمید بشانی میرے ساتھ ان سب باتوں پر تفسرہ کرنے کے لیے موجود ہیں بشانی صاحب ویلکم آپ کا تینکیو جنام تینکیو میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی چونکہ ہمارے ویورز تک ہم اپنا پوائنٹ ٹو ویو بھی دینا چاہتے تھے اور صورتحال بھی بتانا چاہتے تھے میں نے کہا بشانی صاحب کہ ایجنڈا بظاہر نہیں تھا لیکن ایجنڈا برحال میٹنگ کے فوراں بعد سامنے آگیا وہ جو دھول بجائے جا رہے تھے پاکستان کی طرف سے کہ شاید کشمیر ہی ہمیں واپس مل جائے گا واپس کون سا ملنا تھا وہ تو کبھی ان کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں اب پاکستان کا کوئی ریاکشن بھی سامنے نہیں آئے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں کیا لینا دینا وہاں جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کی میٹنگ تھی آپ جانے آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی میرے لیے تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو ویٹنس کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے فرام فیفت آگست 2019 اور اس میں بہت سارے جو جو ہے نا کیریکٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں بار بار جو ہے وہ ان کا جو کردار ہے وہ کس طریقے سے ننگے ہو کے سامنے آ رہے ہیں جس میں کے مختلف انکلوڈنگ پاکستان ہو گیا یا جو سٹیٹ آف جمہوین کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے فارمر سٹیٹ آف جمہوین کشمیر کی یا بارت کی جو لیڈرشپ ہے سب کا کیا کیا کردار ہے وہ اپنی بات کو کس طرق جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں اپنی بات کی خود کتنی ریسپکٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو رہی ہیں تو سب سے بڑی بات جو سامنے آ رہی ہے وہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے قصے میں جو سب سے زیادہ چیز غائب ہوئی ہے اور جس کو نقصان پہنچا ہے وہ فارمر سٹیٹ آف جمہوین کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے مین سٹیم جس کو ہم کہتے تھے آج بھی کہا جاتا ہے ان کی کریڈیبلیٹی ہے یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آپ سامنے لیں کہ اس پورے قصے میں کہیں ضیا ہو گئی ڈیسپیر ہو گئی یا اس کو دچکہ لگا تو وہ ان لوگوں کی کریڈیبلیٹی ہے جو کہ زیرو سے بھی بہت نیچے چلی گئی یعنی جس طریقے سے انہوں نے اپنی نائلی اور اپنی ڈیبل سپیک اور اپنے تضادات اور بلکہ اپنی اونی کی زبان میں اپنی منافقت کو جس طریقے سے انہوں نے ایکسپوز کیا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پوری اسٹری میں آپ کشمیر کی اسٹری میں اس کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں 5 آگست 2019 کو جب یہ واقعہ ہوا تو اس کا جو ری ایکشن انہوں نے دیا تھا اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا جو ان کو ایرسٹ کیا گیا یا ان کے جو بھی نظر بند کیا گیا جب محدود کیا گیا تو اس دوران بھی وہ جو کچھ مسلسل کہتے رہے اور اس سے باہر آنے کے بعد بھی جو مسلسل جو چیز وہ دوراتے تھے سب سے زیادہ ہے ایک ہی زبان میں وہ یہ تھی کہ جب تک مہدی صاحب اپنوں ڈیسیجن واپس نہیں لیتے 370 اور 35 بال نہیں ہوتا سٹیٹ آف جنمن کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ ری سٹور نہیں ہوتا ہم کوئی بات نہیں کریں گے ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی قسم کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اب ان دونوں باتوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں جہاں تک الیکشن کی بات تھی تو وہ تو بہت کلیر ہو گیا کہ جب وہاں پہ وہ لوکل بلدیاتی انتخابات ہوئے تو وہاں پہ اب ان کے دعوے ہیں کہ سب سے زیادہ سیٹن جی وہ نیشنل کانفرنس نے لیئے ہیں حالانکہ وہ غیر جماعتی انتخابات تھے ظاہر ہے جماعتی بنیادوں پہ نہیں ہو رہے تھے لیکن اب وہ جب بیٹھ کے تو سیٹیں گن رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ نیشنل کانفرنس نے دوسرے نمر پہ پی ڈی بی نے اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس میں انہوں نے ہنڈرڈ پرسنٹ ونائی کے ساتھ اور پورے بسائل کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ ان انتخابات میں حصہ لیا اور باہر لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہم ان انتخابات کے بالکل خلاف ہیں اور ہم جب تک یہ یونین ٹیریٹوری کا سٹیٹس ہے اس وقت تک ہم کسی قسم کی پولٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں اور اس کے بعد ان ان انتخابات کے بعد انہوں نے دوسرا جو بہت بڑا سٹیپ لیا وہ انہوں نے بی جی بی کی گاؤنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسییشن شروع کر دی جبکہ سب سے زیادہ انہوں نے شور یہ ڈالا کہ جی کسی بھی طریقے سے ہم کسی طرح کی گفتگو کے لیے تیار نہیں ہیں ڈیسیجن ریورس نہیں ہوتا اب یہ جو چیز تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ عوام کو بتا دیتے کہ ہم آپ کے حقوق کے تفض کے لیے آپ کی ریاست کی بالی کے لیے یا جو ڈیسیجن ہوئے ہیں ہم سمیتے ہیں کہ آپ کے مفادات سے متسادم ہیں ان کے خاتمے کے لیے ہم مرکز سے بات کر رہے ہیں موڈی صاحب سے بات کر رہے ہیں یا بیک چینل ہماری نیگوسیشن جاری ہے تو اس میں کیا بری بات تھی کیا عوام ان کو رد کر دیتے لیکن یہ چونکہ ان کا ایک کریکٹرز بھی ولپ ہو گیا ہے کہ عوام کو کسی صورت میں اعتماد میں نہ لوالوں کہ یہ اگر عوام کو بتا دیتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں تو عوام ان کے ساتھ زیادہ گرم جوشی سے ہوتے چونکہ عوام کو ان کی بے بسی اور لاچارگی اور ان کی آلت تظار پر ترس آ رہا تھا بجائے اس کے کہ لیڈروں کو عوام پر ترس آئے عوام کو ان پر ترس آ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیڈر کہ دیکھو کس طریقے سے بھاگ رہے ہیں ایک کونے سے دوسرے میں اور دوسرے میں دوسرے میں اور پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے اور کر کیا رہے ہیں اس کے نتیجے میں انہوں نے نیگوشیٹ کیا یہ جو عمر عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کو ملنے دلی میں گیا تھا دوسرا کہتا ہے میں اس کو ملنے وہاں گیا تھا یہ سب ان کی نیگوشیشن ہو رہی تھی جس کو اب انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہماری اور جس کو آپ نے نظر آ گیا اب یہ تو وہ نہیں ہے نا ایوب خان کا مارشلہ کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ لیڈر کیا بیچتے ہیں میں جس وقت چاہوں گا جو اشارہ کروں گا تو یہ کتے کی طرح دھوم ملاتے ہوئے میرے پیچھے آ جائیں گے تو وہ چونکہ ایک مارشلہ تھا انہوں نے پارٹیز بین کر دی تھی لوگوں کو بین کر دیا تھا ایک عالت تظاریہ تھی اب آپ دیکھیں اس سے یہ کتنی ایک مختلف ہے کہ آچانک مہدی صاحب نے میٹنگ بول آئی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے اور ایک دم انہوں نے سب نے مل کے تو ہاں کر دی کہ ہم آ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے رات و رات دیسیجن کر لیا ساری نیگوشیشن میں یہ شامل تھے یہ میٹنگ ایرنجڈ تھی اس سے پہلے انہوں نے نیگوشیئٹ کر کے اپنے سارے پتے ٹیبل پہ پھینک دیئے مہدی صاحب کے سامنے کہ جناب یہ یہ چیزیں ہیں آپ خدا کے لیے ہمیں ریاست واپس کر دیں تو ہم جو ہے بالکل آپ کی عربات ماننے کے لیے تیار ہیں ریاست جو ہے وہ بیجی بی کے لیے یا پرائم نیسٹر کے لیے اس لیے کوئی بڑی چیز نہیں کہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا جس دن پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوا تھا اسی دن انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم سیچویشن کو ایسس کرتے ہیں جو ہی آلات ہمارے کنٹرول میں آئیں گے ہم جو ہے وہ ریاست بال کر دیں گے یہ کوئی ان کے لیے ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ اس سے کوئی ان کے لیے پرابلم ہوتا ان کا مطالبہ ماننے پر لیکن یہ ان کی جو ڈرامے بازیاں تھی اور جو چلاکیاں تھی جس کی وجہ سے جی اب آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم تھری سیونٹی اور تھارٹی فائب کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے تو آپ کیسے جا کے غیر مشروع طور پر بغیر کسی ایجنڈے کے ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں آبیسلی بغیر ایجنڈے کے ٹیبل پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے ایجنڈے پر آپ کی آل ریڈی ایک باقائدہ جو ہے وہ کانسنٹ آپ دے چکے ہیں اور اس کو اب آپ پورے طریقے سے آفیشل ایسید دینے کے لیے جا کے وہاں پر بیٹھ گئے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب جو ہے نا تائزہ بڑی آن فارچونیٹ بات ہے کہ ایسے لوگ کسی قوم کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میس لیڈ کر رہے ہیں اور یہ قوم وہ مہدی صاحب کے سامنے بھی بیٹھ کے کر کے آئے ہیں لیٹ می کیو یو ایکزمپل فار ایکزمپل محبوبہ مفتی ہے وہ وہاں بیٹھ کے کہ آئی ایجی تھری سیونٹی آپ نہیں بال کرتے یا تھائٹی فائیو یہ آپ نے iligally اس کو اٹھا دیا تو ہم اس کو سو زال بھی لگیں تو واپس لیں گے یعنی جس کا مطلب ہے کوئی پرابلم نہیں ہمارا سو دو سو سال انتظار کر لیں گے محبوبہ مفتی کے جو گرانٹ گرانٹ چل رہاں ہیں وہ لے لیں گے تھری سیونٹی واپس جس زمانے میں کسی کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ کس چڑھیا کا نام تھا ایک تو یہ کیمپ جو ہے بہت بورے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے اور میں سمیتا ہوں کہ یہ موڈی صاحب نے ان کو خیرات میں یہ میٹنگ دی ہے چونکہ ان کی ارکتوں نے ان کو خاموشی کا جو ہے وہ چادر اوڈ لی تھی ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی یہ جو کہتے ہیں جی کشمیر میں کوئی پتھر نہیں چل رہا کوئی جلوس نہیں نکل رہا یہ کچھ نہیں نکل رہا فلانی ہو رہا اس پہ بیچے کیا موجزہ ہے ظاہر ہے اس کے بیچے یہی موجزہ ہے تو اس طریقے سے یہ چکے ایکسپوز ہو گئے تھے تو عوام نے ان سے لا تلکی کا اعلان کر ریا تھا اس لیے انہوں نے یہ ریکویسٹ کر کے میٹنگ ارینج کی تاکہ یہ دوبارہ اس پراسس کا حصہ بنے اس میں تھری سیونٹی کی قانی نہیں ہے تھارٹی فائب کی قانی تو وہ تو آوٹ آف قویسچن ہے چونکہ اس پہ انہوں نے اگری کیا اس میٹنگ میں ہے کہ جی اس پہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے چونکہ وہ کورٹ میں ہے اور کورٹ میں میں آپ کو گارانٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی انڈین سپریم کانٹ کا کوئی جاج یہ تھری سیونٹی اور تھارٹی فائب کو بال نہیں کرے گا چونکہ اس میں کوئی ایسا لیگلز جو ہے پرابلم نہیں ہے ایر ریگولیریٹی نہیں ہے یہ اتنا چھوٹا موٹا کانون آئر آدمی سمجھتا ہے جو پالیٹکس میں ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی موجودگی میں جو ہے وہ کورٹ یہ سمجھے کہ ہم اس کو بال نہیں کرتے لہٰذا یہ دیکھ لیں اس کا تازہ ترین دھوکہ پاکستان کا جو کردار تھا اس میں وہ پہلے دن سے آپ دیکھ لیں کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے پاکستان اس دھوکہ بازی کا مین ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اصل میں اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی اوپر سے باہر باہر کہہ رہے تھے جی وہ ہم آپ سے بات نہیں کرتے جب تک آپ ریاست وال نہیں کرتے تھری سیونٹی کا شاہ محمون کریشی کے بیانات دیکھیں کہ نہیں جی اس کی کیا ضرورت ہے اصل چیز تو تھارٹی فائیو ہے حالانکہ وہ بھی ایک فولٹیکلی انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ ساری چیزیں لیکن جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو جھوٹ کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ اس کو زیادہ عرصہ تک جو ہے نا وہ ایک ہی طریقے سے نہیں بول سکتے جو کہ آپ کو یاد نہیں رہتا کہ پہلے ہم نے اس پہ کیا کہا تھا اگر آپ سچ پہ ہوں پاکستان کا کوئی اصلی موقف ہوتا اس پہ تھری سیونٹی پہ یا تھارٹی فائیو پہ جو کہ ہو نہیں سکتا تھا پاکستان کی پوری اسٹری میں وزارت خارجہ کی دیس ہزار فائلیں اٹھا کے دیکھ لیں جس میں انہوں نے ڈیڈلی اپوز کیا ہے تھری سیونٹی اور تھارٹی فائیو کو اور اس کو ایک فراد اور سازش قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسے نہیں مانتے جس چیز کو آپ فراد اور سازش سمیتے اور نہیں مانتے اس کی بالی کا مطالبہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دونوں کیمپ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے جناب ایک طرف وہ لوگ دوسری طرف جو پاکستان کا سپورٹنگ رول تھا تو یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا آج آکے جو بھئی ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ خوش ہو کے باہر نکل رہے ہیں کہ ہم نے موڈی صاحب سے میٹنگ کر لی پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ کمال کر دیا بشانی صاحب آپ نے شروع میں کہا کہ ایکسپوز ہو گئے اور آپ کی پوری کومنٹری میں یہ ایک بہت ہی جو ہے سٹرانگ اپینین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کا ایجنڈا بھی ایکسپوز ہوا تو مجھے تو بشانی صاحب ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے کشمیر کی یہی لیڈرشپ بھارت کی سرکاروں کو بلیک میل کر لیا کرتے تھے اور ادھر پاکستان کے ساتھ بھی آن بورڈ رہتے تھے جیسے حریت والے ہیں فور انسٹنس وہ ایک زمانے میں تو سیپرٹیزم کی بات کرتے تھے اور نہ ہی مکمل طور پر انٹیگریشن کی بات کرتے تھے لیکن یہ دونوں طرف یعنی دونوں کشنیوں میں سوار رہتے تھے ڈل لے کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی اب جو صورتحال ہے مودی صاحب کی بلا شبہ ایک پولیٹیکل کامیابی ہے کہ انہوں نے ان سب کو ایک آواز دی یہ بھاگے چلے گئے لیکن پاکستان کا میڈیا خاص طرح پر کچھ دنوں سے اور سوشل میڈیا پر یہ دعائی دے رہا تھا کہ اب یہ سب کچھ ختم ہو گیا جو پانچ اگس دوزار اندیس کو ہوا تھا اب یہ کمال کی بات ہوگی اب یہ واپس ہر چیز آ جائے گی بھارت ہمارے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے گا تو ابھی تک تو کوئی پرائیم منسٹر پاکستان کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی جیسا کہ آپ اور میں اس وقت اپنا شو ریکارڈ کر رہے ہیں تھرسڈے کو آلموسٹ فور پی ایم تو آفٹر آل کیا کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے آپ ریاکشن دیکھیں جی پاکستان کی طرف سے ریاکشن تو نارملی سپیکنگ اس وقت تک آنا چاہیے تھا جو کہ آپ جب اس ساتھ تک اٹیچ ہیں کہ آپ کا اور نو بچھو نو یہی ایشو ہے اور آپ دن میں چار چار دفعہ اس پر سٹیٹمنٹیں دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا ایک امپارٹن قسم کا ایونٹ ہوا ہے خواہ اس کی کوئی بھی بیکراؤنڈ ہے کوئی چیز ہے لیکن اس کا وہ اس لیے نہیں دے سکتے جناب کے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے انڈرسٹینڈنگ سے مراد یک طرفہ یہ نہیں ہے کہ بھارت نے اسے کوئی کہا کہ آپ ہمیں انڈرسٹینڈنگ دیں تو ہم یہ کریں گے بلکہ یہ ان کو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھارت کر رہا ہے جس کو آپ خاموش انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں تو بے شک کرتا رہے لیکن ہم اس کو کس طرح اپنے مقاصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ جب بھارت نے ان کو بتایا کہ ہم سٹیٹ بال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کر دیں گے تو انہوں نے پہلے ہی بیانات دینے شروع کر دیئے کہ جی بھارت کو سٹیٹ بال کرنا چاہیے ورنہ اس کے بغیر ہم اس سے مذاکرات نہیں کر سکتے حالانکہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ سہرات پہ جو کچھ ہوا جو وہاں پہ ایک طرح کا پیس ری سٹور ہوا یہ جو فائرنگ بند ہوئی کراس بارڈر یہ جو بڑی حد تک جو ہے وہ ملیٹنسی کو کنٹرول کیا گیا جو کراس بارڈر ہو رہی تھی لوگ آر پار جا رہے تھے یہ ساری چیزیں ان کو کنٹرول کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس میں شامل ہے وہ صرف لوگوں کی عشق سوئی کے لیے یا ان کے جو انتہ پسندانہ جذبات جن کی ان کو کبھی کبھی ضرور پڑتی ہے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کو کانٹینیو رکھنے کے لیے وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پہ کوئی بہت بڑا ردعمل دیں گے وہ زیادہ زیادہ ہے چونکہ موڈی صاحب نے جس طریقے سے اس کو ڈیکلیئر کیا وہ یہ ہے جی کہ پہلے الیکشن ہوں گے الیکشن میں جو ایشو ہے وہ ڈی لیمیٹیشن کا ہے جس کا مطلب ہے کہ نئی علقابندیاں ہوں گی اس پہ ممکن ہے یہ ایک نیگیٹیو بیان دیں گے جی یہ ڈی لیمیٹیشن جو ہے یہ کشمیریوں کے خلاف کوئی ان کی نمائندگی کو چیلنج کرنے کے لیے یا انڈرمائن کرنے کے لیے ایک سازش ہے علمکہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی جو ساری پارٹیاں تھی انہوں نے اپنی اپنی لینگویج میں اپنے اپنے طریقے سے ڈی لیمیٹیشن سے اتفاق کیا ہے یہ ایک بات آن ڈی ریکڈ ہے یعنی ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا سوائے اس کے کہ انہوں نے عمر عبداللہ نے جیسے کہ کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اگر ہمیں ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر ڈی لیمیٹیشن میں آپ جب باقی انڈیا میں کر رہے تھے تو پھر ہمیں بھی اسی وقت کرتے ہیں اب کیوں کر رہے ہیں یہ ایک ان کا پائنٹ ہے جس کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے ظاہر ہے لیکن اب وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کشمیر کی سیچوئیشن اس وقت باقی انڈیا سے ٹوٹرلی ڈیفرنٹ ہے باقی انڈیا کی کسی ریاست میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ گاورنر راج نافذ ہو وہاں پہ ڈیمارکریٹک سیٹ اپ جو ہے وائنڈ آپ ہو چکا ہو یونین ٹیریٹوری ہو جس کے اندر اسیمبلی ورک نہ کر رہی ہو یہ سارے جو یونیک سیچوئیشنز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے تو اس لیے اس کے خلاف یہ بیان ضرور دیں گے لیکن انہوں نے دو چیزیں جو کلیر کر دی کہ ایک تو الیکشن پراسس ہوگا اور دوسرا الیکشن پراسس کے بعد ریاست جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی اب اس پراسس میں یہ قود پڑھیں گی یہ پارٹیاں آپ دیکھیں یہ گزشتہ دو سال سے ڈراما کر رہے ہیں گوبکار الائنس کا جس کو انڈین لیڈرشپ گوبکار گینگ کہتی تھی تو جس کا مطلب یہ تھا کہ جی ہم متفق ہیں ہمارا سب کا موقف جو ہے وہ مشترکہ ہے اب وہ دیکھیں جا کے ٹیبل پہ بیٹھے تو ہیر پارٹی کا اپنا بالکل موقف تھا ہیر سبجیکٹ پہ کوہ وہ ڈیل ایمیٹیشن ہو سٹیٹ کی بالی ہو جس کا مطلب ہے کہ گوبکار پھر کدھر گیا یعنی لوگوں کو بیفکوف بنانے کا عمل یہ مجھے لگتا ہے کہ کبر میں بھی جا کے نہیں چھوڑیں گے یہ اب ان کا کوئی ضرورت بل نہیں بن گئی بلکہ سیکنڈ نیچر بن گئی کہ ضرورت نہ بھی ہو تو یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو اس لیے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ مانیٹر کر رہا ہے کہ کیا اس کے ریزلٹس ہوئے ہیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طریقے سے چیزوں کو آگے لے جا رہا ہے اس حوالے سے ازاد کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان کو جس طریقے سے اس کا سٹیٹس چینج کرنے کے بارے میں اقدامات کر چکا ہے اور کر رہا ہے جس طرح کہ ازاد کشمیر کے الیکشن کے اندر پاکستان بہت ہی سخت قسم کی مداخلت کر کے وہاں پہ الیکٹیبلز کو اپنی اپنی پارٹیاں جو ہیں وہ ترک چھوڑ کے تو حکمران پارٹی میں آنے کی دباؤ ڈالے جا رہے ہیں لالچ دی جا رہی ہے یا ان کو پراسیکیوٹ کرنے کا خوف جلایا جا رہا ہے کہ آپ کی فائلیں کھلیں گی یہ ایک پورا ایجنڈا لگتا ہے مجھے کہ وہ ازاد کشمیر میں جو وہاں کی لینڈسکیپ ہے اس کو پولٹیکلی چینج کر کے اپنے ساتھ ملانے کا کوئی ایجنڈا رکھتے ہیں وہ اس کو صبح بنانا چاہتے ہیں یا اس کا جو بھی سٹیٹس ہے اس میں مزید کانٹ چانٹ کر کے تو اس کو ایک چیز کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں جیسے گلگت بلتستان میں ہوا تو یہ تب ہی کریں گے جب انڈیا اس پہ اتراز نہیں کرے گا تو انڈیا اس پہ تب ہی اتراز نہیں کرے گا جب وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ یہ اپنے نعرے بازی اور بیانات نہیں دیں گے جو کہ یہ دے رہے ہیں تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں اور اس پہ نعرے بازی یا بیانات پہ بھی انڈیا کو اتراز نہیں ہے یہ دیکھیں پاکستان کی پالٹیکس میں میں باہر آئے ارز کر چکا ہوں کہ یہ جب کسی بھی دوسری قوت کے ساتھ کوئی سمجھتا کرتے ہیں تو اس سے ایک رائد مانگتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم جیسے امریکیوں کو انہوں نے ڈرون دے دیئے تھے یا عبادہ دے رہے ہیں تو ساتھ میں یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں بس یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہم پبلکلی اس کو ہم جو ہے نا ان نہیں کریں گے بلکہ اس کی محالفت کریں گے تو بالکل اسی طرح انڈیا کو اس پہ کوئی اتراز نہیں اگر یہ خان صاحب ایک اسمبلی میں انہوں نے تقریر کر دیا یا ایک بیان دے دیا چونکہ اس سے انڈیا کا کچھ نہیں جاتا لیکن جو پریکٹیکلی انہوں نے راستے بند کر دیئے مثلا ملیٹنسی کو پریکٹیکلی آپ دیکھیں خواہ اس کی اور بھی ان کی ضروریات تھی جس میں ایف ای ٹی ایف ہے اور دوسرے انٹرنیشنل پریشرز ہیں لیکن ایک فکٹر اس میں یہ بھی تھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو انڈین ڈامیننس کا نعرہ تھا نا جی کہ انڈیا اس خطے میں کوئی غالب ایسیت اختیار کرنا چاہتا ہے یا ڈامیننس فکٹر بننا چاہتا ہے وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر انڈیا کا خواب نہیں بھی تھا تو اب جو ہے انڈینز کو یہ خواب دیکھنا پڑے گا چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب پاکستان میں اس طرح کی کوئی سوچ موجود ہے جو اس کو اپوز کرے چونکہ انہوں نے صرف کشمیر کے حوالے سے ہی یہ تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس طرح کی رائتیں انڈیا کو دینے کے لیے تیار ہیں چونکہ یہ جو خان صاحب کا بیان ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو ہمیں نیوکلئر اتھیار بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیون جنگ و جدل کے بعد آمن بغیر کے برعکس آمن اور دوستی ہوگی اور جب آمن اور دوستی ہوگی تو اس خطے میں پھر ظاہر ہے انڈیا ایک بڑا ملک ہے بلکہ اس خطے میں ہی کیا انٹرنیشنل ہی انڈیا کا ایک بڑے ملک کی حسید سے امرج ہو گیا ہے تو ظاہر ہے پھر ہی سوالے سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم مقابلے کے ملک ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا نفسیتی مسئلہ رہا ہے آج تک بچہیں صاحب آپ نے بہت اہم نقطہ اس اپنی گفتگو میں اٹھایا کہ پاکستان جو اپنی تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے یا دیرے دیرے جو کر رہا ہے چاہے پاکستان جس کو اپنازاد کشمیر کہتا ہے یا گلکت بلکستان کہتا ہے تو انڈیا کے حوالے سے پاکستان کی انٹرفرنس نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کو سہولت مل جائے گی دو باتیں کیا واقعی پاکستان کو سہولت مل جائے گی اور انڈیا for the time being شاید کرنے دے لیکن in the long run شاید پھر پھر کچھ اور طریقے سے انڈل کرے اور دوسرا جو عوام ہے وہاں کی جس کو پاکستان میں ازاد کشمیر کہا جاتا ہے یا گلکت بلکستان کی ان کے اپنے اندر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اشرافیہ کے خلاف بہت گرجز ہیں چونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سالہ سال سے بلکہ دہائیوں سے ان کی وجہ سے اپنے حقوق سے بھی دبے ہوئے ہیں ان دونوں باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی وہ گرجز جو ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے ابھی آپ نے یہ جو کاکر صاحب کا جنازہ دیکھا ہے بلوچستان میں کتنی بڑی تعداد میں عوام باہر نکل کے آئے ہیں ایک ایسے موقع پہ جبکہ اوپنلی یہ کار جا رہا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا تو جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کسی سیاستدان کو ریاست ریاست نے یا کسی ریاستی ادارے نے قتل کیا اور پھر لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عوام اپنا ایک جو ہے نا ایک اپنا اعزار دیتے ہیں کسی واقعے کے خلاف اپنی یکجہتی کا اعزار کرتے ہیں اس آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا لیکن بازائر انہوں نے یہ شو کیا ہوا ہے کہ جی یہ بلوجستان میں یا اس طرح کے علاقوں میں ہماری تو کوئی مخالفت ہے ہی نہیں یہاں تو ہنڈر پرسن لوگ جو ہیں وہ ہمارے آق میں پتہ نہیں مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں یہ سیچویشن ہے میں نے آپ کو کہیں دفعہ اسی طرح اسی فورم پہ میں نے ارض کیا کہ دیکھیں گلگت بلدستان یا ازاد کشمیر میں جو الیکشن ہوتے ہیں حالانکہ ہم ڈیمارکریسی پہ بلیو کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ کلیشے ہی ہے لیکن ہم اس پہ ہنڈر پرسنٹ بلیو کرتے ہیں کہ ڈیمارکریسی کی بطرین شکل بھی جو ہے وہ کسی اور نظام سے بہرحال بہتر ہوتی ہے جو معلوم نظام اس وقت ہیں اس لیے وہاں جو کچھ بھی الیکشن ہوتے ہیں جوٹے سچے انہیں چاہیے لوگوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے حالانکہ وہاں پہ ایسے ڈراکونین قسم کے لاز ہیں اگینسٹ الیکشن لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق وہاں بہت ساری پارٹیز جو ہیں ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا ان کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی الیکشن کمیشن کے ساتھ بیس ٹاؤن آئیڈیالوجی اور بیس ٹاؤن پولٹیکل تھنکنگ وہاں پہ کانڈیڈیٹس کے پیپر جو ہیں وہ سبمٹ ہوتے ہیں تو ان کو ریجسٹ کر دیا جاتا ہے بیس ٹاؤن آئیڈیالوجی اور بیس ٹاؤن دیر پولٹیکل تھنکنگ تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ ایک فیئر ڈیمارکریسی نہیں کہہ سکتے لیکن ہم لوگ اس کے خلق کے مخالفت اس لیے نہیں کرتے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے کہ خلق خدا کو کہیں نہ کہیں تو اپنی کو بات کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے لیکن وہاں عالت یہ ہے کہ جب آپ ایک حکمران پارٹی کے سارے الیک ٹیبلز کو انڈو کی طرح اٹھا کے ایک پلیٹ سے دوسرے میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کہیں جی وہاں عوام کیا کریں عوام اس کا مطلب ہے عوام کو جب کبھی بھی موقع دیا گیا ان چیزوں کا جیسے آپ نے سوال کیا کہ وہاں کے عوام کی کیا رائے تو وہاں کے عوام کی قطن یہ رائے نہیں ہے کہ وہ اپنے وسائل اور آکے حکمرانی کسی کے حوالے کرتے ہیں خواہ وہ پاکستان سے مابد ہی کیوں نہ کرتے ہوں وہ بریکٹ میں سامنے کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے ہزار درجہ مابد سائل لیکن ہمارے جو وسائل ہیں اور ہمارا آکے حکمرانی ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ جائز بات ہے لیکن یہ آکے حکمرانی اور وسائل کی بات تب ہو جب آپ ان کو موقع دیں اور جب وہاں پہ بات یہ ہو کہ پرائیم نسٹر صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں دوسری پارٹی سے سارے الیکٹیبل نکل کے آ جائیں اور وہ اپنی حکومت بنا لیں جیسے گلگت میں ہوا تھا یا جیسے آزار کشمیر میں ہو رہا ہے کہ دس بارہاں الیکٹیبلز وہ پہلے ہی اٹھا کے لے آئے ہیں باقی جو بچے ہیں وہ دوسر داندلی کسی اور طریقے سے آٹھ دس اور اٹھا لیں گے اوورویلمنگ مجاریٹی ان کی بن جائے گی دنیا کو یہ دیکھائیں گے جی یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ لوگوں کو پوری ساری قانی کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے تو جب تک اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا جاتا ظاہر ہے جس کے لیے انٹرنیشنل اوبزرورز کی انٹرنیشنل منیٹرنگ کی اور انٹرنیشنل ایسسٹنس کی ضرورت ہے کہ دنیا جو ہے وہاں جاموریت اس کے تقاضے ان کو معلوز خاطر رکھنے اور اس کی ریسپرٹ کرنے کا ان کو پریشر کریں کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو الیکشن سے ہی باہر رکھ کے تو آپ یک طرفہ قسم کا جو ہے وہ ڈراما کر کے تو اندہ بانٹے ریوڑی اپنے اپنے کو دیکھے تو کہیں جی ہم جاموریت چلا رہے ہیں تو یہی کیفیت وہاں پہ ہے اس وقت بچانیشنل صاحب محبوبہ مفتی نے اپنا سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ایک بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر اندہ مودی کے ساتھ میٹنگ کے دوران ان سے کہا کہ میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ باتچیت کی اسی سوائر کروایا اور میں کہوں گی کہ اگر مزید زرور پڑے تو بھی پاکستان سے باتچیت کریں تاکہ دو طرفہ ٹریڈ بھی شروع ہو اور کسی قسم کی ملیٹینسی نہ ہو جب وہ بار بار پاکستان کے ساتھ باتچیت پر زور دیتی ہیں تو بھارت میں اوف کورس اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا تو محبوبہ مفتی نے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بات کس کانٹیکس میں کہی دیکھیں جی یہ بات جس طرح سے اوریت کانفرس کہتی ہے نا کہ آپ پاکستان سے بات کریں تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں بات کریں بھائی پاکستان سے تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان is a party to the dispute یہ بات انڈیا کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن یہ بات تھوڑی سخت ہے محبوبہ مفتی نے جو بات کی اس نے یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ آپ پاکستان سے اس لیے بات کریں چونکہ پاکستان اس سارے ہمارا جو dispute چل رہا ہے یا ہماری جو negotiation ہے یا meeting ہے اس میں پاکستان کو party ہے بلکہ ان کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم چین سے بات کر سکتے ہیں افغانستان سے بات کر سکتے ہیں طالبان سے بات کر سکتے ہیں تو پاکستان سے بات کیوں نہیں کر سکتے اور تجارت بال کیوں نہیں کر سکتے تاکہ وہاں جن لوگوں کا روزگار ہماری تجارت ہوتی تھی ازاد کشمیر سے جمہو کشمیر میں ٹرک بڑک جاتے تھے تو ان کے روزگار کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایز اے نیبرنگ کنٹری جو ہے وہ treat کیا جائے جس کا حوالہ یہ ہے کہ جی ہم نیبر تو نہیں بدل سکتے دوست بدل سکتے نیبر نہیں بدل سکتے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایر صورت میں ایک نیبر کے ساتھ بات کرنی ہوگی لیکن اس سے کہیں بھی یہ مطلب نہیں نکالا جانا چاہیے کہ اس نے انہوں نے پاکستان کو کوئی party to dispute جو ہے وہ declare کیا جو کہ بڑا فرق ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات ہے چونکہ یہ خود انڈین جو elite ہے حکمران طبقات ہیں ایون خود موڈی صاحب نے کہیں دفعیے کہا اور ان کے جو منسٹرز ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری بات ہو سکتی ہے انہیں چاہیے اس میں جو terms اور conditions ہیں مثلا دہشتگردی کا مسئلہ ہے یا اور دوسرے مسائل ہیں وہ انہوں نے ساتھ میں پیش کیے لیکن یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بات ہوئی نہیں سکتی شرط انہوں نے رکھ دی جو پاکستان اب insist کر رہا ہے کہ ہم نے پوری کر دی چونکہ انہوں نے شرطیں پوری کی فی ٹی ایف کے لیے یہ ساری وہی تھی جو دہشتگردی کی prosecution ان کی جو financial assistant بند کرنا ان کی training بند کرنا یہ ساری شرائط تو ادھر پوری ہو رہی ہیں تو اگر ادھر سے ہی پوری ہو کے وہ انڈیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ یہ آپ کے تفساد تھے تو انڈیا کو اس پہ کیا اعتراض ہے انڈیا نے تو کہیں بھی یہ قسم نہیں کھائی ہوئی کہ ہم تو بات ہی نہیں کرتے ہیں انڈیا نے بریکٹ میں ہمیشہ یہ کہا کہ ہم بات کریں گے لیکن دہشتگردی اور بات دونوں بایک وقت نہیں ہو سکتے بہت اہم آپ نے بات کی اور آخر میں اس ساری گفتگو کو کنکلور کرتے ہوئے آپ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں ایک میٹنگ تو ہو گئی ڈی لیمیٹیشن کا ہی ایجنڈا سامنے آیا اب آگے کیسے پروسس بھارت میں چلے گا آپ کیسے پرڈکٹ کرتے ہیں اور پاکستان اس کو کیسے لے گا دیکھیں جی سیاست میں کوئی چیز عرفے آخر نہیں ہوتی اور خوشتان انڈیا ساب کانٹیننٹ کی سیاست جو ہے نا وہ کئی دفعہ بہت اس میں اتار و چڑھاؤ ہیں کل کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن فیلال جو سیچویشن بن گئی اس میں مجھے یہ بات پورے دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے انلیس کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ دوسری بات ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہماری پولٹیکل ایلیٹ ہے سٹیٹ آف جمہوین کشمیر کے اندر وہ بیتاب ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اقدار میں گسنے کے لیے اپوزیشن میں بھی اور اقدار میں بھی یعنی جہاں ان کی تنخواہ ہیں اور لیڈری اور وہ ساری زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ واپس بال ہوں اور اس میں اگر موڈی صاحب ان کو یہ دعوت نہ بھی دیتے یہ میٹنگ نہ بھی ہوتی تو انہوں نے چلانگ لگا دینی تھی آنے والے آئندہ الیکشن میں ہوا وہ الیکشن یونین تیریٹوری کے اندر ہوں یا سٹیڈ بال کر کے ہوں اس لیے یہ کیسہ جو ہے وہ اب ختم ہو گیا اب انہوں نے جو ہے اس میں جو سنسیبل لوگ ہیں جیسے کہ ایک دو نے کہا بھی کہ جی آپ ہمیں جو ہے ریاست دے دیں جس طرح اتر پردیش ہے یا اور ریاستیں ہیں یہ ایک سنسیبل بات کی انہوں نے جیسے عمر عبداللہ نے یہ بات ریپیٹر لکھائی اسی طرح پاکستان پہلے ہی یہ چیز جو ہے وہ تسلیم کر چکا ہے کہ ان کی جو ریاستی ایسیت ہے اس کو بال کیا جائے جس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی مسئلہ کشمیر کیوں حال کرنے یا اس کا جو پہلے ایک بات چلتی تھی نا پرمنٹ سلوشن کی وہ دونوں نے گیو آپ کر دی جس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک پرمنٹ سلوشن یہی ہے کہ جو کچھ موڈی صاحب نے کر دیا اس میں آپ ہمیں ریاست واپس دے دیں بغیر 370-35 تو آپ وی آر او کے اس کے بعد کوئی یہ بات اٹھائے گا نہیں یہ اس وقت کی ریالیٹی ہے آگے کیا ہوگا دیکھیں یہ چیزیں تو کوئی کہنا مشکل ہوتا ہے سیاست میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں اور انپریڈکٹیبل باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں بہت بہت شکریہ بشاہن صاحب بڑی سہر حاصل گفتگو رہی آپ کے ساتھ آجابی کے شو تھرڈ اپینین میں پاتچیت ہم مزید کریں گے آنے والے دنوں میں بشاہن صاحب آپ کے شو میں جیسے جیسے اس صورتحال پر اور دیگر جو جیو پولٹکس کے ایشیوز ہیں اس خطے میں نئی نئی ڈویلیمنٹ سامنے آتی ہیں بہت بہت شکریہ بشاہن صاحب سن رہے تھے تھرڈ اپینین میں تھرڈ اپینین کے ہی روح روان برسٹر حمید بشانی جی کی بات چیت انہوں نے بہت اچھی انداز سے پورے کا پورا جائزہ لیا میں آج آپ کا شکریہ خاص سپر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا شو دیکھا ہمارے تیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے چلنے والی پٹی کے مطابق پی پال کے ذریعے یا کریڈ کارڈ کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے ہمیں سپانسر اور پیٹرنائیز بھی کیجئے ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ دھنیواد سسرکال نمشکار سبسکرائب 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 سبسکرائب